قومی اسیملی کے حلقہ پچھتر ڈسکا کے نتائج تاخیر کا شکار رات سے لاپتہ انیس پریزائیڈنگ افسران ریزلٹ لے کر پہنچے شدید دھن اور گاڑی خراب ہونے کا بتایا تو ریٹرننگ افسر نے جھار پلا دی نتائج روک لیے نورلی کا پی ٹی آئی پر دھاندی کا الزام بغیر سکروٹنی نتائج شامل نہ کرنے کا مطالبہ نوشہرہ میں وزیر آباد میں اور ڈسکا میں اپنی شکست دیکھتے ہوئے این اے سیونٹی فائیو میں تئیس پریزائیڈنگ آفسرز کو انتظامیہ کی مدد سے پی ٹی آئی والوں نے اغواہ کیا ساری رات الیکشن کمیشن ریٹرننگ آفسر انہیں تلاش کرتے رہے پر دانس آشک آوان نے ڈسکا سے جیت کا دعویٰ کر دیا میڈیا سے گفتگو میں بولی پی ٹی آئی سات ہزار ووٹ سے آگے ہیں نورلی کے الزامات پر کہا صوبائی الیکشن کمیشنر نتیجے کا اعلام کر دیں اس کے بعد سکروٹنی کی اپنی نورلی کا اینی حق ہے پسرور کے ساتھ ملحکہ جو یوسیز اور ادھیات ہیں ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ تخیر سے آئے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بدنیتی نہیں تھی کیونکہ اگر وہ بدنیتی ہوتی تو ویٹس ایپ پہ وہ ریزلٹس پہلے نار آر او کو مل جاتے ہیں این اے پینتالیس قرم پر پی ٹی آئی نے میدان مار لیا تمام ایک سو چونتیس پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول فخر زمان سولہ ہزار نو سو گیارہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے آزاد امیدوہ سید جمال دوسرے نمبر پر رہے جی ایو آئے کے ملک جمیل نے دس ہزار نو سو چودہ ووٹ لیے نو شہرہ میں اپسٹ حکمرہ جماعت تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا پی کے ترے سٹ کی نشست نون لیگ نے جیت لی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پرویس خچک کے قریبی دوست کے بیٹے کو شکست کا سامنا بھتیجے اصد خچک کا چچا کی ہار پر جشن تحریک انصاف کے ناراض گروپ نے خوشی میں ہوای فائرنگ کی ملک میں کورونا سے امواد اور کیسز میں مستحسل کمی چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار تین سو چالیس نئے کیسز رپورٹ چھتیس مریض جان سے گئے ایکٹیف کیسز چوبیس ہزار اکیاسی رہ گئے اور بہت ہوا انتظار اب ہوگا ایکشن لگتار پی ایس ایس سیزن چھے آج سے شروع ہو رہا ہے افتتاہی تقریب میں آتف اسلم اور دیگر رنگ جمائیں گے پہلے ماچ میں دفاعی چیمپیون کراچی کینگز اور کوئی چگ لیڈیٹرز آمنے سامنے آئیں گے